اس انوخی سی سبزی کو ہم بنائیں گے بہت ہی ڈیفرنٹ اور الگ طریقے سے یہ جو ہے کافی سوادسٹ بن کے تیار ہوتی ہے اس طریقے سے اگر آپ کوئی بھی سبزی بناوگے تو جو نہیں کھاتے ہیں سبزی وہ بھی سبزی کھانا پسند کریں گے آپ اس پروسس سے بناوگے تو سب انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے یہ میری گیارنٹی ہے تو چلے ٹائم نازائے کرتے ہوئے ہم اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ٹو میڈیم سائز کے آلو لیا ہے جسے چھیل کے اس طریقے سے کٹ لیا ہے اور ساف سے دھو لیا ہے اب ہم لیں گے ایک مکسی کا جار مکسی کے جار میں یہ جو آلو میں نے دھو کے رکھے ہیں وہ ڈالوں گی اور ساتھی میں یہاں پہ میں نے ایک کپ چنہ ڈال لیا تھا جسے بھیگا لیا ہے پاس سے چھے گھنٹے اگر آپ کے پاس ٹائم نہ ہو پاس سے چھے گھنٹے بھیگانے کا تو آپ جو ہے گرم پانی میں اس ڈال کو ڈال لیے تو یہ دس پندرہ منٹ آدھے گھنٹے میں کافی اچھے طریقے سے بھیگ جاتے ہیں تو جب بھی آپ بھول گئی ہو بھیگانا یا پھر آپ کو یاد نہ رہا ہو یا پھر ٹائم نہ ہو تو آپ اس طریقے سے ڈال کو یا چاول کو کسی بھی چیز کو ہم اس طریقے سے ایزیلی بھیگا سکتے ہیں آدھے گھنٹے کے اندر اب اس میں میں نے تین ہری مچھے ڈالی ہے اور ان کا پیس تیار کر لیا ہے یہ پیس جو ہے میں نے پانی بلکل بھی نہیں ڈالا ہے ایسے ہی اسے پیس لیا ہے اب ہم ایک ٹوپ لے لیجئے یا فکڑھائی لے لیجئے جو بھی ہو آپ کے پاس وہ لے لیجئے اس میں میں دو میڈیم سائز کے پیاز ڈالوں گی دو میڈیم سائز کے ٹامٹر ڈالوں گی اسے بیس سے کٹ کر لیا ہے بیس سے چیک کر لیجئے آپ پیاز سڑے نہ ہو ٹامٹر میں کیڑے نہ لگے ہو تو اس طرح سے آپ چیک کر کے ڈالیے ساتھی میں تین سے چار لسن کی کلی لی ہے اور ایک انچ ادرک کا ٹکڑا لیا ہے ایک انچ دالچینی لی ہے ایک تیس پتہ لیا ہے دو لال سکھی مرچ لی ہے دو ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر اور ایک ٹیبل سپون زیرا پاوڈر لیا ہے ساتھی میں میں ابھی کچھ کھڑے گرب مسائلے لوں گی جیسے ایک بڑی الائچ لی ہے اور ایک چھوٹی الائچ لی ہے اسے ڈال دیں گے اور اب ہم اس میں پانی ڈال دیں گے پانی بہت زیادہ نمت ڈال لیے گا تھوڑا ڈال لیے اتنا کہ یہ دس پنڈرمنٹ پکے ٹھیک ہے اب اس ساری چیزیں ڈالنے کے بعد اس کے اپر میں ایک ڈھکن رکھوں گی آپ کے پاس پلیٹ ہو ڈھکن ہو جو بھی چیز ہو وہ آپ اس کے اپر رکھ دیجئے اور اس کے اپر جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا وہ اس طریقے سے فیلا دیجئے اور تھوڑا ٹاپ کر کے اسے جو ہے لیول میں کر دیجئے اب جب یہ اچھے طریقے سے ڈال دیئے ہم نے تو اس کے پر ایک ڈھکن لیڈ جو بھی ہو آپ کے پاس وہ ڈھک کے اسے دس سے پندرمنٹ کے لیے سٹیم کر لیجئے بھاپ میں جو ہے اسے پکا لیجئے دیکھئے دس سے پندرمنٹ کے میں کافی اچھے طریقے سے پک چکی ہیں اب ہم اسے جو ہے چوکن چوکن شیپ میں کٹ لیں گے یا پھر آپ چاہو تو آپ اپنی من مرضی مطابق شیپ دے سکتے ہو جو بھی آپ دینا چاہو دیکھئے میں نے کٹ لیا ہے اب میں اسے نکال لوں گی بہت ہی آسانی سے نکل جاتے ہیں یہ آپ جو ہے یہ جب رکھتے ہو تو پھر ایک توت پک لگا کے چیک کر لیجئے کہ اچھے سے پکے ہیں کیا نہیں تو پھر آسانی سے یہ نکل جائیں گے اگر تھوڑے گلے ہوں تو آپ اسے پانچ دس منٹ کے لیے اور پکا لیجئے ٹھیک ہے سارے ہی میں نے کٹ کر لیے ہیں اور یہ جو مسالے ہم نے ڈالے تھے دیکھئے کافی اچھے طریقے سے گل چکے ہیں یہ اب ان مسالوں کو جو ہے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور اسے تھنڈا ہونے ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے جب یہ تھنڈے ہو جائے تب ہم ان کا پیسٹ بنائیں گے اور دیکھئے اب یہ کڑھائی لیں گے ہم اس میں تھوڑا سا تیل ڈالیے اس میں زیرہ ڈالیں گے اور ساری رائے ڈالیں گے اور کڑی پتہ ڈالیں گے جب یہ چٹک جائے تب ہم نے جو مسالے پیس کے رکھتے ہیں وہ مسالے ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون ہلڈی پاوڈر ون ٹیبل سپون کشمیری لال مچ اب ہم اس میں لال مچ کا پاوڈر نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہم نے دو سکھی لال مچ یوز کی تھی اور تین ہری مچ یوز کی تھی تو اس میں تیکھا ہو جائے گا بس کھلی کلر کے لئے میں نے کشمیری لال مچ ڈالا ہے یہ زیادی تیکھی نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے سارے مسالے ڈال کے ایک منٹ اچھے سے بھون لیا ہے اب اس میں سوادنو سار نمک ڈالوں گی اور نمک کو بھی جو ہے میں اچھے سے مکس کر لوں گی نمک اچھے طریقے سے مکس ہو گئی ہے اب اسے ڈھک کے ہم مسالوں کو دس منٹ پکا لیں گے دس منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو مسالے کافی اچھے طریقے سے پک چکے ہیں ایک بار مکس کر لیتے ہیں دیکھیں مسالے اچھے طریقے سے بھون چکے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی جتنا بھی آپ کو گریوی کے ساب سے پانی چاہیے اتنا پانی ایڈ کیجئے پانی ڈال کے مکس کر لیں گے دیکھیں جتنا گریوی کے لیے پانی چاہیے اتنا میں نے ایڈ کر لیا ہے اب جو ہم نے یہ کٹ کے رکھے تھے آلو اور چنے ڈال کی وہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور اسے بھی اچھے سے مکس کریں گے مکس کر کے دھک کے میں اسے پانچ میٹ پکا لوں گی پانچ میٹ کے بعد دیکھئے تیار ہے ہماری آلو کی زبزی کیسی لگی آپ کو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا آپ بھی اس کم آئل میں لیس آئل میں بنا کے تیار کیا ہے سٹیم کر کے تو یہ کافی ہیلتھی بھی ہے